چلیے آج بناتے دھابا اور ریسٹورنٹ میں سب سے زیادہ بکنے والی مزیدار سی دال مکھنی ایک دم سیم طریقے سے بنائیں گے جیسے دھابا اور ریسٹورنٹ میں بنتی ہے اور سواد کافی زیادہ زبردست آئے گا اور آج کی دال مکھنی میں نے بینہ پیاز اور لیسن کے بنائی ہے تو جو لوگ پیاز اور لیسن نہیں کھاتے وہ یہ ریسپی آرام سے بنا سکتے ہیں تو چلیے آج کی دال مکھنی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کریے گا تو مزیدار سی دال مکھنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب سابو چھلکے والی اڑت دال لیتی ساتھی میں نے یہاں پر ون فورت کپ کے قریب راجمہ لیے تھے تو ان دونوں چیزوں کو میں نے تین سے چار بار پانی سے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا پھر میں نے اس کو رات بھر پانی میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا سوبے دال اور راجمہ اچھی طریقے سے فول چکے تھے تو میں نے اس کا پانی الگ کر دیا ہے اور اب میں نے ان دونوں چیزوں کو ایک پریشو ککر میں ڈال دیا ہے ساتھی اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے کہ جو دال اور راجمہ وہ پانی میں اچھی طریقے سے ڈوب جائے ساتھی میں نے یہاں پر ایک تیج پتہ ڈال دیا ہے سوات کے انوصہ نمک ڈال دیں گے لگ بک ایک چمچ کے قریب اب ڈال مکھنی کا شروعاتی کلر اچھا لانے کے لیے اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب کشمیری لال میرچ کا پاوڈر ڈال دیں گے کیا ہوتا ہے ڈال اُبلنے کے بعد کالی پڑ جاتی ہے تو ڈال کا کلر اچھا نہیں آ پاتا تو آپ ڈال کو بوائل کرتے وقت تھی اس میں ایک چمچ کے قریب کشمیری لال میرچ کا پاوڈر ڈال دیجئے اور پھر دیکھئے گا آپ کی دال مکھنی کا کلر کتنا زبردست آئے گا تو اب سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے دال کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اب ہم پریشو کوکر کے لٹ کو کور کر دیں گے اور اس میں چار سے پات سیٹی آنے تک کا ویٹ کریں گے تو اس کو گیس پر رکھ دیں گے اور فٹا فٹ سے اس میں سیٹی لگنے دیں گے تو اب میں نے یہاں پر ایک مکسی کا جار لیا ہے جس میں میں نے تین بڑے سائز کے لال ٹوماٹر ڈال دی ہے تو آپ کو ایک تو ٹوماٹر لال کلر کے لیے ساتھی جو آپ ٹوماٹر لے رہے ہو کھٹے نہیں ہونے چاہیے ساتھی میں نے یہاں پر ایک انچ کٹا ہوا ادرہ کا ٹکڑا تین ہری مرچ ڈال دی ہے اگر آپ لیسون کھاتے ہو تو آپ اس میں لیسون بھی ڈال سکتے ہو میں نہیں ڈال رہا ہوں اب ہم اس میں بینا پانی ڈالے اس کا ایک بڑیہ سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو الگ رک دیں گے تو سب سے پہلے اس کو پیس لیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو اب میں نے یہاں پر ایک کڑائی لیا ہے جس میں میں نے ایک چمچ کے قریب دیسی گھی ڈال دیا ہے دال مکھنی کو آپ گھی میں بنائیے گا کافی بڑیہ ٹیسٹ آئے گا ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا اوئل ڈال دیں گے تاکہ جو گھی ہے وہ جلے نہ اچھی طریقے سے اوئل کو گرم ہونے دیں گے جیسی اوئل گرم ہو جائے گا اس میں ایک چمچ کے قریب جیرہ ڈال دیں گے اور جیرے کو اچھی طریقے سے تڑکنے دیں گے جیسی جیرہ تڑک جائے گا اب ہم اس میں ایک پنچ کے قریب ہنگ ڈال دیں گے دال مکھنی بناتے وقت آپ اس میں ہنگ ضرور سے ڈالیے گا کافی بڑیہ ٹیسٹ آئے گا ساتھی جو ہنگ آؤ ڈائیجرشن میں بھی ہیلپ کرے گی کیا ہوتا ہے دال مکھنی کھانے میں تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے تو ہنگ ڈالنا کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے اب ہم نے جو ٹامٹر کا پیسٹ بنا کر تیار کیا تھا وہ پیسٹ بھی ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں سواد کے انسار نمک ڈال دیں گے بس نمک ڈالتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دال کو بوائل کرتے وقت بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا تو نمک آپ کو حساب سے ہی ڈالنا ہے اب اچھے طریقے سے ٹامٹر کے پیسٹ کو بڑیہ سے پکائیں گے تاکہ جو ٹامٹر کا پیسٹ ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے ساتھی جو ٹامٹر کا کچھا پن ہے وہ بھی نکل جائے کیا ہے دال مکنی میں ہم پیاس کا use نہیں کر رہے ہیں تو ٹامٹر کے پیسٹ کو پکانا اچھے طریقے سے کافی زیادہ ضروری ہے اب ہم اس کو لٹ سے کور کر دیں گے لگ بگ 2 سے 3 منٹ کے لئے تاکہ جو ٹامٹر کا پیسٹ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے 2 سے 3 منٹ باد لیٹکوٹا کر چیک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو ٹاماٹر کا پیسٹ اچھے طریقے سے پک چکا ہے کناروں سے آئل بھی چھوٹ گیا ہے مطلب کہ اس کا سیدھا اشارہ یہی ہے کہ ٹاماٹر کا پیسٹ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے تو دیکھئے دال مکھنی میں مسالے کافی نام ماتر کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ایک چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر ساتیس میں جائے گا آدھر چمچ کے قریب تیکھا والا لال مرچ کا پاورڈر تو دھابو اور ریسٹورنٹ میں جو دال مکھنی بنتی ہے اس میں مسالے کا یوز کافی کمی ہوتا ہے تو آپ کو بھی دال مکھنی بناتے وقت مسالوں کا یوز کافی کمی کرنا ہے اب ان دونوں مسالوں کو ٹاماٹر کے پیسٹ کے ساتھ بڑیا سے پکائیں گے بس دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ مسالہ جلینا سوادشت دال مکھنی بنانے کے لئے مسالے کا اچھے طریقے سے پکنا کافی زیادہ ضروری ہے تو چلیئے یہاں پر مسالہ اچھے طریقے سے پک چکا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیا سے مسالہ بھن گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایسی چیز ڈال دیں گے جو ریسٹورنٹ اور دھابوں میں اپنی سبزیوں کو کلر دینے کے لئے ڈالا جاتا ہے اور وہ ہے فوڈ کلر تو دیکھئے فوڈ کلر ڈالنا پوری طرح سے آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو فوڈ کلر کو سکپ کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹ کی فوڈ کلر کو پانی میں گھول لیا تھا پھر میں نے اس کو مسالے میں ڈال دیا ہے ساتھی جس مکسی کے جار میں میں نے ٹاماتر پیسے تھے اس میں تھوڑا بہت پیسٹے لگا ہوا تھا تو میں نے اس میں پانی ڈال کے وہ پانی مسالے میں ڈال دیا ہے اب مسالے کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے پکائیں گے اور یہ دیکھئے مسالہ اچھے طریقے سے پک چکا اور مسالے کی رنگت دیکھئے کتنی بڑیا آئی ہے تو چلیے مسالہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے تو اب ہم نے جو دال اور راجمہ کو بوئل کر کے رکھا تھا وہ دونوں چیزیں اس مسالے میں ڈال دیں گے اب اچھی طریقے سے ابلیوی دال اور راجمہ کو مسالے کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ دال کے ساتھ بڑیا سے مکس ہو جائے چلیے دال کو میں نے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو لٹ سے کور کر دیں گے لگ بگ پانچ منٹ کے لیے تاکہ دال میں جو تھوڑی بہت بھی کسر ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی تو یہاں پر دال مکنی اچھے طریقے سے بن چکی آپ دیکھ سکتے ہو دال مکنی دکھنے میں ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل لگ رہی ہے تو میں نے اس کے اوپر فریش کریم اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ مزیدار سی دال مکنی کی ریسپی وہ بھی بینہ پیاز اور لیسون کے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو جلدی ملوں گا آپ سے کورنائی اور ایک دم مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیوات